اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ شمس الرحمن نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام انگلیش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہے یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا شمار اسلامی ناموں میں کیا جاتا ہے جن سیل لڑکا یعنی اس نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں کیا جاتا ہے شمس کے معنی ہے سورج رحمان کے معنی ہے مہربان یعنی مہربان کا سورج یا اللہ کا نور اس نام کا بہت کم استعمال دیکھا گیا ہے تاہم اس نام کا زیادہ تر استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے اس میں صرف رست ہے پاکستان نمبر دو پر ہے بنگلہ دیج اور نمبر تین پر ہے انڈیا اس نام کے افراد کے لیے جمعہ اور ہفتہ کے دن کو موافق دنوں میں شمار کیا جاتا ہے نمبر ایک کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والی دعات ہے لوہا اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے رنگ ہیں نیلا، بنفشی اور کالا اور نیلم نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھ جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ زندگی کی بریٹیوں کو جاننا چاہتے ہیں اور زندگی کے ہر پہلو کو سمجھنا چاہتے ہیں جو کے نام ممکن ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ صرف ٹرسٹ کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اسے سبکرائب کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمیٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا پورا نام بتانا نہ بھولئے گا شکریہ اللہ حافظ